درود بھیج دیں بلند آواز محمد اور آل محمد کے اوپنے آغاز جشن سے پہلے التماس ہے کہ ہم اپنے مرومین کو اس جشن کے اندر سورہ فاتحہ سے یاد رکھیں درود بھیج دیں بلند آواز محمد اور آل محمد کے اوپر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لَقَدْ جَوْءَتْ رَسُلُو رَبِّنَا بِالْحَقْ حَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اس خدا کے لیے اس احد کے لیے اس سمد کے لیے اس خالق کے لیے اس رب کے لیے کہ جس نے انسان کی خلقت سے پہلے شیکمِ مادر میں اس کے رسک کا انتظام فرمایا اور تمام دروس و سلام ذاتِ محمد اور آلِ محمد کے اوپر اللہ فریقہ صلی اللہ علیہ وآلِ محمد سب سے پہلے ہم سب کی جانب سے آج کی ولادت کی مبارک بات ہمارے زمانے کے امام امامِ زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں درود پیشنے پرنے دعواز قبل اس کے کہ اس جہد سے گفتگو کی جائے جو کہ ولادت کا جشن ہے تحبیت کے طور کے اوپر جسے آپ کو علم ہے کہ اس امام برگا کے روحِ روا خادم منتظمین کے والد محترم جناب حیدر علی ولد رجب علی ورتیج والا جن کا آج انتقال ہوا ہے ہمارے روحِ روان شاکر بھائی کے والد اور آج تقفیم بھی آج ہی ہوئی ہے قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کرو مہت بنا التماس ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہم اس محروم کو یاد کرتے ہوئی ارسال کریں موید تقفیم موید تقفیم 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 موید موید قبلیت کے لئے بلے نواز دروت پیجنے محمد وعالی محمد کے اوپر حیثانی مہترہ جسے خدا کا یقین نہ بھی ہو جو خدا کو نہ مانتا بھی ہو موت سے کسے بھی انکار نہیں خوشہ نصیب ہے وہ افراد وہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی وفات کی تاریخ ہونے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ جب وہ تاریخ آتی ہے تو وہ خود محروم یاد آ جاتے ہیں یہ عالی محمد کا کرم ہے ان کا احسان ہے کہ اگر کوئی ان کی خدمت کرے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں لیکن کوئی اگر کوشش کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو اسے بڑا نواز دے ہیں جانے والا شخص یقیناً متقی و پریزگار تھا اور ایک وجہ یہ بھی شاید اگر یقین کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جو اس نے اولاد چھوڑی تھی وہ باقیات اس وآلیں ہیں خدمت کرنا دل سے کرنا جذبے سے کرنا فرش عزا کے لیے فرش ویلات کے لیے اس کا بڑا مقام ہے حالانکہ میرے انوان میں یہ نہیں تھا لیکن چونکہ جب آج یہ خبر پہنچی اس لئے چند بات کرتے ہوئے میں اپنے انوان کی طرف آؤں دیکھیں عزیزو کیونکہ یہ فرش درزگاہ علی محمد ہے اگر ہم یہاں سے اپنے اخلاق کو نہیں سواریں گے تو پھر کہاں جائیں گے دیکھیں عزیزو شیطان جو ہے نا توجہ وہ انسان کے دل میں دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کسی نے کہا اور شیطان اس کو ہاتھ پکڑے کے مسجد سے بھار لے گیا چونکہ اس نسبت سے منسلح کیسے لئے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کبھی آپ نے سنا کسی شیطان نے کسی کا وضو سے پانی چھین لیا ہو نہیں شیطان کا کل اختیار اتنا ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں وسوسے کو پیدا کرتا ہے درست اور یہ وسوسہ ایک بیچ ہوتا ہے جب یہ بیچ انسان کے اندر دل میں وہ دیتا ہے شیطان پھر اسے درخت بننے میں وقت نہیں لگتا درخت خود پر خود بنتا ہے شیطان صرف بیچ ہوتا ہے اب جب شیطان بیچ بچوکے اس امام بارگاہوں سے اور دوسری تمام امام بارگاہوں سے منسلح کیسے لئے بات عرض کر رہا ہوں اور آج کے حوالے سے بھی منسلح کیسے لئے بات عرض کر رہا ہوں انسان جب کسی نیک عمل کو شروع کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک نیک عمل کرنا ہے یہ نیک عمل شیطان بیچ کیسے بہتا ہے اب یہ دیکھئے پس یہ واقعے کے بعد اس اپنے موضوع کی طرف کہ کیسے بیچ بہتا ہے ایک شخص نے یہ خیال کیا یہ سوچا کہ آل محمد کی رضا حاصل کرنے کیلئے کچھ کیا جائے اس کے دل میں بڑا نیک خیال تھا بڑی نیک سوچ تھی خلوص دل کے ساتھ اس نے اس کام کو سوچا کہ کون سا ایسا کام کیا جائے جس سے آل محمد راضی ہو جائے خوش ہو جائے اس کی رضا حاصل ہو یہ یاد دیکھیں کہ شیطان بیچ کیسے بہتا ہے اس نے بہت سوچا اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ جو عزا کھانے میں لوگ آتے ہیں جو اپنی جوتیوں کو اتارتے ہیں تو اس کے لئے ایسا انتظام کیا جائے ایسا ریکس بنائے جائے ایسی اس طریقے سے اسے رکھا جائے تاکہ جب وہ باہر آئے تو اسے جوتے لینے میں تکلیف نہ ہو اس کا تحمیدی منزل اور سب کے لئے ایک درس ہے ہر آنے والے کے لئے ایک درس ہے اس نے بڑا انتظام رکھا امام بھرگا کے بعد اس نے ایک جوتوں کا ریک رکھا اور اس طریقے سے اس نے اسے رکھا کہ اگر جب جوتیں وہاں رہ جائے کلر وائز سائز کے مطابق تاکہ جب باہر کوئی آئے واپس تو اسے وہ جوتہ آرام سے مل جائے کئی سال تک وہ یہ کام انجام دیتا رہا توجہ کئی سال ہو گئے وہ اس کام کو انجام دیتا رہا خلو سے دل کے ساتھ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ بھائی اگر اس میں ذرا سی تبدیل ہی کر دی جائے اسے اس طریقے سے اس طریقے سے رکھا جائے تو آنے والوں کو اور آسانی ہو جائے گی اب جو شخص اتنے سال سے کام کر رہا تھا اس نے کہا نہیں میں اتنے سال سے کام کروں میرا زیادہ تجربہ آئے دونوں میں گفتگو ہوئی بعد بزرگوں نے پہنچی بزرگوں نے اس نئے آنے والے کی تجویز پر غور کیا اور کہاں یہ کہتا سہی ہے کچھ تبدیلی درکار ہے اب جو پرانا شخص ایک کام کر رہا تھا وہ ایک کام چھوڑ کے جاتا ہے باہر کسی اور ازا خانے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کام کا مجھے بڑا تجربہ اس کام کا مجھے بڑا تجربہ ہے اور اس امام بارگاہ والوں نے اس ازا خانے والوں نے مجھے یہاں سے اس لئے نکالا کہ اتنے سال سے میں کام کر رہا تھا لیکن انہوں نے میری نہ سنی شتا نے بیچ ہویا انا جاگی اس کے اندر جو کام اتنے خلوص سے وہ کر رہا تھا اس بیچ نے اس کام کو انا کی گرفت میں لے لیا اب نہ خلوص رہا نہ وہ بات رہی بس عزیزو درس اس بات کا ہے کہ انسان جو کرے اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں خدا کی قربت کے لے کر رہا ہوں اور آل محمد کی رضا کے لے کر رہا ہوں درود پیجتے ہیں بلن آواز شبا محمد وانا بس عزیزو تمام تعریف خدا کے لیے نے اجیشن کا آغاز ہم ہم کی لفظوں میں اس طریقے سے کریں کہ اللہ نے جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے پروتگار عالم کی رحمت کا ساون انسان پر برستا رہتا ہے چاہے انسان ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کے رب ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ انسان کو عطا کرتے جاتا ہے انسان اپنے دولت کے بلبوتے پر نہیں جیتا انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں جیتا ہے انسان اپنی شہرت کے بلبوتے پر نہیں جیتا ہے اگر انسان جیتا ہے تو اس کے کرم کے بلبوتے پر جیتا ہے انسان ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کے کرم کا ساون انسان پر برستا رہتا ہے ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کہ اس نے خدا کی کتی نعمتیں استعمال کی اب تک ہے کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا جب شمار نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کا شکریہ کے سیدہ لیکن اس شکریہ کی مثال ویسی دی جاتی جب معرفت کی مثال دی جاتی عرفہ کہتے ہیں کہ جسے معرفت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جستجو کرے بلکل اسی طریقے سے اللہ کے انعامات کی اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرتا جائے ذرا انسان اپنی خلقت کے غور فکر کرے اللہ نے آنکھیں دی کہ ہم بازار سے اٹھا کر لائے تھے اللہ نے ہاتھ دیا کہ ہم کئی سے اسے خرید کر لائے تھے اللہ نے دماغ دیا کہ ہم نے اسے بازار سے خریدا تھا جو پروردگار عالم بن مانگے انسان کو اتنی نعمتیں دے سکتا ہے اب اگر انسان اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو کیا ادا نہیں کر سکتا ہے عزیزو یہ اس کا کرم تھا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو تنہ نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لئے ہدایت کا اتنا مکمل انتظام فرمایا کہ اس سے مکمل انتظام کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں اور کہیں ممکن بھی نہیں ہے اس ہدایت کے سلسلے میں سب سے آخر میں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کو دنیا میں بھیجا جس کی ولادت کا جشن منار اور عجیب بات ہے کہ یہ صداقت کی تاریخ بھی عجیب ہے سترال ابی الاول انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے نبی کی اور اماموں میں درمیانی شخصیت جسے صادق کا لقب دیا ہمارے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام عزیزو خود سرکار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خاتم انبیاء انشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا کچھ نہیں تھا نور محمد تھا اللہ کی ذات تھی اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق فرمایا خلقت کا آغاز سرور کائنات سے اب دیکھئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق فرمایا تو نور کو خلق فرمانے کے بعد اپنے عرش کے اوپر دائیں جانب اسے رکھا اور یہ نور دائیں جانب رہنے کے بعد اللہ کی ذکر میں مصروف رہا اس کے بعد خلقت کا سلسلہ شروع ہوا پرودگار آلم نے جب سب سے پہلے ان کے نور کو خلق فرمایا اس کے بعد علامہ مجلسی کی روایتوں میں کہ اللہ نے اس نور کو مختلف دریاؤں میں سے گزارا یہ پانی کے دریاؤں نہیں ہجاب کا دریاؤں طہارت کا دریاؤں علم کا دریاؤں ان دریاؤں سے اس نور کو گزارا اور جب یہ نور آخری دریاؤں جب یہ نور گوتا زند تھا ان دریاؤں کے اندر وہاں پر بھی یہ نور عبادت الہی میں مصروف تھا اور جب یہ نور آخری دریاؤں میں سے باہر آیا تو پرودگار آلم نے اس نور کو مخاطف ہو کر کہا کہ میرے بندے میں نے تجھ کو شفیع روز جزا بنایا ہے علمہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب یہ کہا تو وہ نور فوراں سجدے میں گر گیا وہ نور فوراں سجدے میں گر گیا اس سے پہلے تصویر تو تھی لیکن سجدہ سب سے پہلے اس نور نے کیا ہے اور علمہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اس نور نے سجدہ کیا تو اس کے سجدے سے چند کترات نکلے اور جیسے چند کترات اس کے نور سے نکلے ہر کترے سے ایک ایک نبی بنتا چلا گیا ایک ایک نبی اس کترے سے بنتا چلا گیا اور جب انبیاء کی خلقت ہو گئی تمام انبیاء نے اس نور کا تواف کیا عرش کے اوپر تمام انبیاء نے اس نور کا نور محمدی کا تواف کیا عرش کے اوپر اب جملہ کہوں میں کہ تمام انبیاء نے تواف کیا اس نور کا عرش کے اوپر اور جب یہ نور اوپر سے ارش سے فرچ پر آیا اور اس نور کے دو حصے ہوئے تو دوسرا نور جس مقام پر آیا تھا پرودگار عالم نے قیامت تک کے لیے اسے مرکز تواف قرار دے دیا اس نور کا تواف ہوا عرش کے اوپر بھی اور اس نور کے دوسرے حصے کا آپ دیکھیں یہ نور چلا کیسے چونکہ سروے کائنات کی تروت بیتے محمد والے محمد کے اوپر کی شبی ولادت ہے نا کہ کیسے یہ نور جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا اب نور کے خلق ہونے کے بعد خلقت دنیا شروع ہوئی اور جب پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جمی پہ اس نور کو رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جمی پہ نور کو رکھنے کے بعد یہ نور ایک سلم سے دوسرے سلم میں منتقل ہوتا گیا جناب نور علیہ السلام میں آیا جناب ابراہیم علیہ السلام میں آیا جناب اسماعیل علیہ السلام میں آیا اس کے بعد یہ نور جناب حاشم علیہ السلام میں آیا اس کے بعد یہ نور جناب عبد المطلب کے سلم میں آیا جناب عبد المطلب کے سلم سے یہ نور دو حصوں میں بٹا ایک نور کا حصہ جناب عبداللہ علیہ السلام کے اندر سلم میں آیا اور ایک نور کا حصہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلم میں آیا جناب عبداللہ علیہ السلام کے سلم سے جو نور آیا اس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلم سے جو نور آیا وہ مولا کائنات امن المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں عزیزو اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا اچھا کب لسکے کیس طرف آؤ میں سب سے پہلا نور نور محمد دیکھیں ایک ہوتا ہے مطلوب اور مقصود اور ایک ہوتا ہے اس کی تحبید اس کا انتظام انتظام پہلے ہوتا ہے مطلوب بعد میں آتا ہے اعلان پہلے ہوگا انتظام بات میں ہوگا مطلوب اس کے بعد آئے گا جشن کا انعقاد ہونا تھا اعلان پہلے ہوا بعد میں لائٹیں اور کیمرے دوسرے لگائے گئے بعد میں آپ آئے اعلان پہلے ہوتا ہے انتظام بعد میں ہوتا ہے مطلوب بعد میں آتا ہے راستے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑی شخصیت جا رہی ہے تو جب کوئی بڑی شخصیت جاتی ہے تو اس کا اعلان پہلے ہوتا ہے انتظام بعد میں ہوتا ہے آنے والا سب سے آخر میں آتا ہے اگر آخر اگر وہ آنے والا مطلوب اس انتظام سے پہلے آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مطلوب نہیں تھا یا آنے والے کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اب مطلوب ہے خدا کا رسول خدا کی ذات اب اس مطلوب کے لیے انتظام ضروری تھا اس انتظام کے لیے خدا نے آسوان کا شامیانہ بیشایا لہ لہ راتے درخت رکھے بہتا ہوا سمندر رکھا پوری کائنات کو سجایا اس لئے سجایا کہ مطلوب آنے والا ہے اس لئے پوری کائنات کو خدا نے سجایا عزیزو جب مطلوب کوئی چیز آ جاتی مطلوب آ جاتا ہے تو جو چیز اس کے لیے تعمید کے طور پر رکھی گئی تھی وہ چیز کو اٹھا لیا جاتا ہے چشن ہو رہا ہے آپ بیٹھے ہیں لائٹے آن ہے چشن ختم ہو جائے گا لائٹے آف ہو جائے گی امام بارکہ کا دروازہ بند ہو جائے گا آپ اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے کیونکہ جو مطلوب تھے آپ آپ کا مقصد تھا جشن میں آنا جشن ہو گیا اب وہ چیزیں ختم کر دی جائے گی اب اگر یہ کہا جائے کہ سور کائنات اس دنیا سے چلے گئے ان کا وجود رحمت نہیں ہے اگر ان کا وجود رحمت نہیں ہے تو پروردگار عالم اس دنیا تو لپیٹ کیوں نہیں دیتا جس کی جس وجہ سے تنہیں دنیا کو خلق کیا جس کی وجہ سے تنہیں کائنات کو خلق کیا وہ ہی نہیں ہے تو کائنات کو تو لپٹ کیوں نہیں دیتا شاید آواز آئے تو اپنے جانا نہیں تو اپنے سمجھا نہیں وہ تمہاری نظروں سے غائب ہے لئے اس کی رحمت کہاں غائب ہے دروت بیجدہ بلند آواز پر محمد والے محمد پر دیکھیں عزیزو خدا نے رسول کو کیوں بھیجا ہر کوئی شہ بغیر مقصد کے نہیں ہوتی خدا نے اس رسول کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا کیوں بھیجا سور جمعہ ابتدائی آیت جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے اور اس کے بعد خدا کی تعریف اور اس کے بعد خدا نے اس رسول کی آنے کی مقصد کو بیان فرمایا چار مقصد ہے اس جور جمعہ میں پہلا مقصد رسول اس لیے آیا کہ آیتوں کی تلاوت کرے ایک جمعہ میں توجہو دوسرا مقصد سور جمعہ میں بتایا کہ یہ رسول وہ ہے جو لوگوں کی نفوس کو پاک کرتا ہے نفوس کو درست کرتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے مختلف معنی میں لے لیں آپ تیسرا کتاب کی تعلیم چوتھا حکمت کی تعلیم چار کام ہیں اچھا جو ایک بات یاد رکھئے اچھا پہلی سے ہاں سے ہم شروع کریں کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت فرس سٹینڈر ہے پرائیمری سٹینڈر ہے تلاوت بھر کوئی سنے گا چاہے ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو چاہے کافر ہو چاہے مومین ہو چاہے کوئی بھی ہو سب سنیں گے جب اس قرآن کی آیتوں کو ذرف اپنے ذر قبول کر لے دوسرا کام خدا کے رسول کا شروع ہوا نفس کا تسکیہ جب اس منزل سے گزر گئے تیسری منزل آئے کتاب کی تعلیم کتاب وہی ہے جس قرآن ہے چوتھی منزل جب قرآن کی تعلیم دی تب حکمت حکمت کیا کہ قرآن کے رموز کیا ہے وہ حکمت کی تعلیم عزیزوں دیکھیں انسان جو اپنے اندر صفت نہ رکھتا ہونے وہ صفت کسی دوسرے میں منکتل نہیں دوسرے میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے خود اپنے اندر صفت رکھتا ہوگا تو وہی صفت دوسرے میں وہ ڈال سکے گا اگر وہ صفت خود نہیں رکھتا ہے تو وہ صفت دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا ہے اب ایک ایک جملے پہ توجہ تسکیہ نفس کون کر رہا ہے رسول اگر اس کے پاس یہ صفت نہ ہو تو کسی کا تسکیہ نفس نہیں کر سکتا کتاب کی تعلیم کون دے رہا ہے رسول اگر اس کے پاس کتاب کی تعلیم نہ ہو تو یہ دوسروں کو نہیں دے سکتا حکمت کی تعلیم کون دے رہا ہے یہ رسول اگر اس کے پاس حکمت کا علم نہ ہو تو دوسروں کو دے نہیں سکتا ہے تو یہ ایسا رسول ہے جو حکمت بھی جانتا ہے جو کتاب بھی جانتا ہے ایک سوال کروں قرآن کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے کیا ہے قرآن کا علم لا محدود ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا علم محدود ہے نہیں قرآن کا علم لا محدود ہے قرآن کا علم لا محدود جس پر قرآن نازل ہوا جو معلم قرآن ہوگا اس کا علم بھی لا محدود قرآن لا محدود معلم کتاب لا محدود قرآن لا محدود قرآن کا علم لا محدود جس پر قرآن نازل ہوا اس کا علم لا محدود آپ اگر کسی منزل پر وہ یہ کہہ دے کہ انا مدینہ العلم تو جس کو دروازہ کہہ رہا ہے اس کا علم بھی لا محدود اس کا علم بھی لا محدود تو قرآن کا علم لا محدود رسول کا علم لا محدود علی کا علم لا محدود اچھا عزیزو ہماری اس نبی کے لیے دیکھیں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب خدا کی طرف سے آئے نا لیکن کسی انبیاء کے لقب میں صادق اور امین نہیں اچھا دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ لقب کیسے بنا آپ کو معلوم ہے صادق اور امین یہ صادق اور امین صفت تھی ہمارے رسول کی صفت سے لقب میں تبدیل ہوئی یہ صادق اور امین ہمارے رسول کی صفت تھی یہ صفت اتنی محکم ہو گئی اتنی میراج پر چلے گئی اتنی بضبوط ہو گئی کہ یہ صفت شمار ہوگی اب لقب میں اچھا جتنی دوسری صفتیں ہیں اس میں دو صفتوں میں فرق کیا ہے درود بھیجتے بلند دواس محمد والے محمد پر دوسری صفتوں میں اور ان صفتوں میں فرق کیا ہے صادق اور امین میں دیکھیں جتنی دوسری صفتیں ہیں وہ ان دو صفتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے جیسے کہ اسمت اور علم یہ دونوں صفتیں دوسری صفتوں کے اندر ہیں دوسری صفتیں اس دو صفتوں کے اندر ہیں بلکل اسی طریقے سے صادق اور امین جتنی دوسری صفتیں ہیں وہ ان دو صفتوں کے اندر ہیں کیا معنی اگر صادق ہوگا تو جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا اگر امین ہوگا تو پیغام کے پہنچانے میں خیانت نہیں کرے گا تو یہ صادق اور امین اور کیسا صادق اور امین کہ جب سبر کائنات نے یہ کہا جب اپنی صداقت کا کلمہ پڑھا لیا لوگ خدا کو نہیں مان رہے تھے اس کی توحید کو نہیں مان رہے تھے لیکن اس رسول کے صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس رسول کی امانت کا کلمہ پڑھ رہے تھے جب خدا نے لوگوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا اس کے بعد خدا کے رسول نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور اگر تم اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ تو میں لشکر نظر نہ آئے تم میرے بارے میں کیا خیال کروگے تو کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سب نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنی آنکھوں پر شک کریں گے لیکن آپ کے کلام پر شک نہیں کریں گے تو اس طریقے سے صداقت کا اور امانت کا کلمہ پڑھایا کہ جو خدا کی توحید کو نہیں مان رہے تھے وہ بھی اس رسول کی صداقت کا کہیں انکار نہ کر سکے یہ ہے ہمارے رسول کی شان عزیزوں اب ایک توجہ ایک جملے کے پر توجہ کہ وہ رسول کہ جس نے کہا ایمان لاؤ لوگ ایمان لائے کیوں ایمان لائے لوگ رسول نے کہا ایمان لاؤ فلا پا جاؤ گے اچھے عمل کرو گے قیامت میں جزا ملے گی اچھے عمل کرو گے قیامت میں جنت ملے گی اچھے عمل کرو گے پلے سیرات سے گزر جاؤ گے جہاد کرو گے خدا راضی ہوگا خدا انعام دے گا خدا کے رسول جتنے وعدے کرتے گئے وہ سب وعدے جو تھے وہ قیامت کے تھے عمل یا کرو جزا قیامت کے ملے گی کفار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم پہاڑ کے پیچھے جائے اور لشکر نہ بھی ہو تو ہم اپنی آنکھوں میں شک کریں گے بات کو یاد رکھی گا یہ کہے چکے ہیں اب خدا کے رسول نے جب یہ کہا کہ ایمان لو لوگ ایمان لائے لوگوں نے اچھے عمل کی نماز پڑھی زکاة دی روزہ دیا ہر اچھی عمل کرتے گئے اس لیے کرتے گئے کہ خدا کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت میں جنت ملے گی اب خدا کا رسول ایک وعدہ ایسا کر رہا ہے جس کے پورا ہونے میں قیامت کا انتظار نہیں ہے اس کے پورا ہونے میں فقط ایک رات بیچ میں شامل ہے اب تک جتے رسول نے وعدے کی اس کا تمام کا تعلق قیامت سے ہے لیکن خدا کا رسول اب ایک وعدہ ایسا کر رہا ہے جس کے پورا ہونے میں فقط ایک رات درمیان میں آئے کیا ہے وعدہ کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا مرد ہوگا کرار ہوگا گرے فرار ہوگا اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب پرودگار اس کے ہاتھوں میں فتح نہ دے دے اب اگر جانے والا خدا نہ کرے شکست کھا کراتا تو اس جانے والے کا کچھ نہ ہوتا رسول اللہ کی پوری نبوت چلے جاتی لوگ یہ کہتے وہ خدا کے رسول جس کا وعدہ ایک رات میں سچا نہ ہو سکا وہ قیامت کی خبریں کیا سچی دیتا محمد والے محمد پر خیبر میں جو علی کو علم ملے ہیں توجہم یہ علم فضیلت کے حساب سے الگ ہے یہ نبوت کی قصورتی دی جا رہی تھی علی کو پس عجیزو سبر کائنات کا دنیا میں آنا دو جہانوں پر احسان ہے زمین والوں کے لئے بھی احسان ہے اور آسمان والوں کے لئے بھی احسان ہے اگر رسول دنیا میں نہ آتے تو کوئی چیز نہ نیچے سے اوپر جاتی نہ اوپر سے نیچے آتی آپ کہیں گے کیا اگر خدا کا رسول نیچے نہ آتے تو دعا اوپر نہیں جاتی اور قرآن نیچے نہ آتا اب دیکھیں بڑی منزلوں سے گزر رہا ہوں کہ رسول خدا کو بھی قرآن کی ضرورت پڑی ہے جملہ پھا رہی ہے سبجیے گا خدا کے رسول کو بھی قرآن کی ضرورت پڑی ہے اگر قرآن نہ آتا تو یہ کون بتاتا کہ رسول کیا ہے قرآن نے بتایا رسول کیا ہے رسول نے بتایا قرآن کیا ہے قرآن رسول کے سینے میں تھا اچھا ہم کہیں قرآن تو نے کیسے بتایا کہ رسول کون ہے قرآن نے کیسے سمجھایا کہ رسول کون ہے قرآن کہے گا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے یہ بھی آیا ہے جہاں سے میں آیا وہاں سے یہ بھی آیا ہے اب بڑی منزل سکت ہے یہ دیکھیں کہ رسول نور تھے اور پیکر کیسے بنے اور کیوں بنے وقت آخری منزل قرآن کہے گا میں زمین پر آنے سے پہلے لوئے محفوظ میں تھا نور کی شکل میں تھا لیکن جب میں تمہاری طرف آیا تو تمہاری آنکھیں تلاوت کے قابل بن جائے اس لیے مجھے ایک جہد سے دوسرے جہد میں جانا پڑا میں تھا نور میں لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی تاب نہیں تھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم میرے ان نور کو دیکھ سکتے اس لیے جب میں اوپر سے نیچے آیا تو میں نے لفظوں کا لباس پہنا تاکہ تم تلاوت کے قابل ہو جاؤ جب قرآن مجید اوپر سے نیچے آیا ہم اس کی تلاوت کر سکیں اس لیے اس نے لفظوں کا لباس پہنا بلکل اسی طریقے سے یہ ذات اوپر نور میں تھی اس ذات نے بشریت کا لباس اس لیے پہنا تاکہ نیچے آئے اور تم ان سے ہدایت حاصل کر سکو نیچے آنا ہماری مجبوری تھی تاکہ ہم ان کی زیارت کریں اور ان سے ہدایت حاصل کر سکے جس طریقے سے قرآن نیچے آیا لفظوں کے پیکر میں ٹھلا نور محمد نیچے آیا جسم کے پیکر میں ٹھلا اب دونوں میں فرق دیکھئے کتاب اوپر سے نیچے آئی کلام اللہ کہلائی اور نور محمد نیچے آیا جس کی شکل میں تو رسول اللہ کہلائی جب یہ کتاب لائبریری میں گئی تو اس کتاب جسی کوئی کتاب نہ ہو سکی اور جب یہ رسول دنیا میں آیا تو اس جیسا کوئی انسان نہ ہو سکا درود بیجے بلیں دعویٰ سے محمد والے محمد کی اوپر بس عزیزو آخری منزل دوسری ولادت ہمارے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بس ایک منزل اور جشن تمام اس میں باب میں شعر حضرات نظر عقیدت پیش کریں گے اللہ نے جب بھی کسی منتخب بندے کو ہدایت کے لئے بھیجا تو ان میں دو صفتوں کے ساتھ بھیجا ایسا بہت سی صفتیں ہیں جسے میں نے کہا لیکن یہ صفتیں اس صفتوں کے اندر پوشیدہ ہو جاتی ہے ایک تھی علم ایک تھا عصمت یہ دونوں ضروری تھا اس لئے کہ اگر علم ہوگا تو صحیح پیغام پہنچے گا عصمت ہوگی تو صحیح پیغام کی حفاظت رہے گی آپ علم کی کیونکہ اگر آپ کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس آج اگر آپ اماموں کی تاریخ پڑھیں تو پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک امامت کی تاریخ کا دور کچھ اور رہا پانچویں اور چھٹے امام کی زمانے کے تاریخ کچھ اور رہی ساتویں آٹھویں اور نویں امام کا دور کچھ اور رہا دسویں اور گیانویں امام کا دور کچھ اور رہا ہے یہ مسلسل بیان ہے خاص طور پر ہمارے پانچویں اور چھٹے امام بس آخری منزل پانچویں اور چھٹے امام کا دور علم کا دور کہلاتا تھا کیونکہ پہلے امام کے زمانے میں حالات کچھ مختلف تھے دوسری امام کے زمانے میں حالات مختلف تھے تیسے امام کے زمانے میں واقعہ کربلا ہوا چوتھے امام نے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے مناجات کے ذریعے سے آزا حسین کے ذریعے سے الی بیٹ کا تعرف کروایا خدا کی معرفت کروای اور یہ پانچوں چھٹے امام کا دور ایسا ہے کہ جہاں پر علم اپنے عروج پر نظر آنے لگا تھا فلسفہ اپنے عروج کے اوپر تھا اور آخواست طرح آپ دیکھیں اگر آپ تاریخ سے واقف ہوں تو پانچوں چھٹے امام کے زمانے میں توہیت پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہے اور یہی چھٹے امام کے زمانے کے آپ روایت دیکھیں کہ زارت حسین کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہمارے چھٹے امام سے سب سے زیادہ منظر آتی ہیں تاریخ پر پس ایک واقعہ اور تمام کہ دیکھیں کہ امام کون ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو انسان کے ظرف کو دیکھ کے جواب دے امام اسے نہیں کہتے ہیں کوئی یہ کہے کہ میں پڑھ کر آوں گا پھر جواب دوں گا امام قیاس سے کام نہیں لیتا امام یقین سے بات کرتا ہے اس لیے کہ امام دنیا میں امام آکر نہیں بنتا بلکہ امام بنت کا دنیا میں آتا ہے اس لیے کبھی امامت کی دیاریف دیکھنی ہو تو یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے کتنی جاگیریں چھوڑی اتنے انہوں نے کیا مکانات چھوڑے بلکہ یہ دیکھو انہوں نے کتنا علم چھوڑا ہے پس ایک واقعہ اور منزل تمام یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص نے آکر کہا امام تفسیر کرے تھے انہ اللہ علا کل شہین قدیر کہ اہلہ علشاء پہ قدرت رکھتا ہے اب سوال دیکھے گا امام کا جواب دیکھے گا اس نے کہا فضلت الرسول کہ ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک انڈیم اس طریقے سے ڈال دے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو اچھا کہ کسی مغلوی سے سوال کیا جاؤ یہی جواب ہوگا اللہ کے بارے میں کہا کہا رہا ہوں یہ کیسا سوال سوال کیا اس نے امام نے کہا کر سکتا ہے پوری دنیا کا انڈیم اس طریقے سے ڈال دے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو اس نے کہا مولا دلیل کہا باہر چل وہ باہر گیا امام نے کہا سوال اوپر دیکھ اس نے اوپر دیکھا مولا نے کہا کیا نظر آیا کہا مولا آسمان ہے وسیع آسمان میں نے کہا دائیں دیکھ اس نے دائیں دیکھا کیا نظر آیا کہا مولا بڑے بڑے درخت ہے امام نے کہا بائیں دیکھ اس نے بائیں دیکھا کیا نظر آیا کہا مولا بڑے بڑے پہاڑ ہے اب مولا مسکرار ہے کہا نیچے دیکھ اس نے نیچے دیکھا کیا نظر آیا کہا مولا اب دو بڑے وسیع زمین ہے میں نے کہا اب بھی تو نہیں سمجھا اللہ نے تیری چھوٹی سی آنکھ میں اتنا بڑا آسمان ڈال دیا نہ آسمان چھوٹا ہوا نہ آنکھیں بڑی ہوئی اللہ نے تیری چھوٹی سی آنکھ میں اتنے بڑے بڑے درک ڈال دیئے نہ درک چھوٹے ہوئے نہ آنکھیں بڑی ہوئی اللہ نے تیری چھوٹی سی آنکھ میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیئے نہ پہاڑ چھوٹے ہوئے نہ آنکھیں بڑی ہوئی اللہ نے تیری چھوٹی سی آنکھ میں اتنی بڑی زمین ڈال دی نہ زمین چھوٹی ہوئی نہ آکھیں بڑی ہوئی جو خدا یہ سب کچھ قدرت رکھتا ہے تو کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ ایک انڈے ایک بڑی دنیا ایک انڈے میں اس طریقے سے ڈال دے کہ نہ انڈہ بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو دروت بیجتے بننے دعویٰ سب برو دروت بیجتے بننے دعویٰ سب محمد والے محمد عزیز و دروت جو ہے وہ زحمت نہیں رحمت ہے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کتاب منام ازان الحکمت کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفر عدا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہم محمد اور عزیز و دروت بیجے پرودگار تجھے واسطہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ تیر اس حبیب کا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پرودگار بلخصوص جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے جو بیمار ہے پریشان حال ہے پر جرم و خدا قید کے اندر ہے جو کسی بھی پریشانی میں ہے پرودگار تجھے آج کے اس مولود کا واسطہ تجھے آج کے جشن کا واسطہ ان تمام لوگ کی پریشانیوں کو دور فرما پرودگار تجھے واسطہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد کا پرودگار یہ ہاتھ جو تیرے آگے پھلے تیرے لاؤں کسی اور کا موتاج نہ فرمانا پرودگار تجھے واسطہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد کا جن کے والدین زندہ ان کو سہد مندی کے ساتھ تولے عمر اطاف فرما پرودگار تجھے واسطہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد کا جن کے والدین ملومہ مغفور ہوگئے جس میں کہا کہ بہت ہی دل عزیز ختمت گزار شاکر بھائی کے والد حیدر بھائی ولد رجب علی ورتیش والا جن کا آج انتقال ہوا ہے آپ سب ان کو اپنی نماز وحشت قبر میں یاد رکھیے گا ان کے لئے صدقہ نکال گئے یقین ہے بڑے خوش قسمت ہے کہ آج کی رات کسے نصیب ہوگی جس دن خدا اپنے رحمت کو نزول فرماتا ہے جس کے لئے پوری کائنات کو اس نے خلق فرمایا ہے اگر کوئی اصلات اس دنیا سے گزر جائے آل محمد کی محبت رکھتا ہو تو کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کہیں سے اسے کہیں عذاب ہو ایک تو متقی پریزگار اب اسی شب کو لکھے جائے پرودگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس کے جنت کے درجات کو بلند سے بلند فرمانا قبر میں جنت کے پرے باغوں میں اسے باغ عطا فرمانا ہمارے تمام مرومین کی مغفرت فرمانا قبولیت کے لئے درود بھیج دیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد کے اوپر اللہ حافظ اللہ حافظ